بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام عبد الرحیم اور میرے چینل میں آپ سبھی کسو کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک دم خوبصورت سا میں نے ویچ فرائیڈ رائس بنایا ہے تو کافی مزے کا یہ بنایا ہے دوستوں تو چلیے بینہ ٹائمزیاں کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت لگتی ہے تو سب سے پہلے چولے پر میں نے کڑائی کو رکھ دیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس میں دالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ سابوس زیرہ اس میں دالیں گے تھوڑا سا بن جائے پھر اس کے بعد میں ہم اس میں شامل کریں گے پیاس کو لگ بگ ایک پیاس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے تو اس کو دالیں گے بسم اللہ اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کریں گے مرچوں کو دو مرچوں کو میں نے اس طرح سے باری کٹ کر لیا ہے یہ بھی چلا گیا ہے اس میں یا پھر شروع میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ادھرک اور لہسن کو کوٹ لیا ہے تو اس کو ایک ٹیبل سپن بھر کر میں اس میں ڈال دوں گا آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ اس کو بھی اچھی طرح سے فلیم کو باریک رکھ کر جبھی بھی لہسن ڈالیں گے ادھرک لہسن تو فلیم کو باریک کر کر بھولیں گے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے بھول لیا ہے اب اس میں باریک ہوتی ہے مٹر کو شامل کرنے کی لگ میں یہاں پہ شامل کر رہا ہوں تو اس کو ڈال دیں گے اس میں بسم اللہ اور اچھی طرح سے ہلا لیں گے یہ میں نے کیپسیکم دون کٹ کر لیا ہے اور ایک گاجر جو ہے کٹ کر لیا ہے باریک باری آپ اپنے ہی ساب سے ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں بیلز بھی دال سکتے ہیں فلاور بھی دال سکتے ہیں آلو بھی دال سکتے ہیں اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھلیے اس کو بھی میں اچھی طرح سے فرائی کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو میں نے ہائی پی رکھ کر پکا رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں داگ لگیں تو یہ کھانے میں تھوڑے سے مزی آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچھے یہ داگ لگنا شروع چکا ہے تو اس میں ابھی ہم جلی سے فلیم کو باری کر کر اس میں دالیں گے ون ٹی سپون گرین چلی ون ٹی سپون ریڈ چلی ساوس اور ساتھی میں جائے گا سویا ساوس بھی ون ٹی سپون تو اس کو اچھے جانا سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو ونیگر بھی تھوڑا سا دال سکتے ہیں اب یہاں پہ دال رہا ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ نمک سالٹ انسوار میں ہاف ٹی سپون کا استعمال کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں دال دیں تو اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی بل سپون دھنیا کا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بس اتنے سے مسالے ہمیں اس میں ڈال دینے ہیں میرے پاس ونیگر نہیں تو میں لیمبو کا استعمال کر رہا ہوں ہاف لیمبو کا میں نے کٹ کر کر اس کا جوز ڈال دیا ہے اگر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو سب سے بہتر ہوگا تاکہ رائس اس میں اچھی طرح سے مسالے مکس ہو جائیں گے تو لگ بگ تھوڑا سا میں نے پانی یہاں پہ ڈالا ہے تو فلیم کو میں نے ہائی پہ ہی رکھ کر پکا رہا ہوں تو اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں اُبال اس میں ہلکا سا آنا شروع ہو چکا ہے تو اب اس میں باری ہوتی ہے رائس کو شامل کرنے کی رائس کو میں نے الگ سے پکا لیا تھا اس طرح سے کھلے کھلے چاول ہمیں پکا لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اس میں شامل کریں گے بھی بسم اللہ تو یہ چلا گیا اب یاد رہیں کہ اس کو اچھی طرح سے ساول مسانوں کے اندھر اچھی طرح سے بھیج آئے ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اچھی طرح سے چاولوں کو ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے اب دو سے تین میٹے تک اس کو لو فلم پہ ہی ہم پکا لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلم کو میں نے لو رکھا ہے لو فلم پہ ہی میں اس کو تین میٹے تک پکا لیں گے تو اب اس میں شامل کریں گے ہرا دنیا تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں گے بسم اللہ اور اس کو مکس کر لوں گا اور پھر اس کو میں رکھوں گا دو سے تین میٹے تک کے لئے واپس سے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویچ فرائٹ رائز بن کر تیار ہو چکی تو چلیے اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ تو یہ گیا اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت سا کلر اس میں ہے کوئی اس سا کلر ہم نے نہیں دالا ہے نیچرل ہی رکھا ہے اس کو بس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بڑیا سا ہوتل جیسا دھاوی جیسا ویچ فرائٹ رائز بن کر تیار ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت سا یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے میں اس کو ٹیسٹ کر بھی بتاتا ہوں گی کیسے طرح سے بنی ہے بسم اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اوپر سے تھوڑا لیمو چاہے تو آپ اس میں دال سکتے ہیں باقی کا ٹیسٹ اگدم بڑیا سا اگدم پرفیکٹ ہے تو تھوڑا سا میں لیمو یہاں پر دال رہا ہوں تو بس یہی تاچھ کا ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو کے نوٹیفکیشن دیکھنے میں ملے پہلی مردبہ آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ نہیں آلے گا تب تک اپنا خوبصارا دہن رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا پیار اللہ حافظ